اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارفان لون الیکشن دنگل کا ہم سیریز چلا ہی رہے ہیں اور آج ہم جن سے بات کر رہے ہیں پی ڈی پی کے سب سے سینئر موسٹ اگر کوئی ورکر نارت کشمیر میں ہے وہ آج پہلی بار الیکشن کانٹسٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی حال ہی میں بنی نئی ڈی لیمٹیشن میں ترہگام کانسٹوونسی سے ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں موجود ہے پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ ترہگام کانسٹوونسی کے لیے محمد عبضلوانی پہلی طرح کو بہت بہت شکریہ سیر جب ہم پڑھ رہے ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب مفتی صاحب نے دو ہزار دو میں پارٹی کے لیے جب ان کی پارٹی کی طرف عبر اجھار بڑھتا گیا اس وقت پہلے شخص جو ان کے ساتھ ساتھ میں چلے وہ محمد عبضلوانی صاحب ہے تب سے آج تک دور بدلہ لوگ آتے گئے جاتے گئے عبضلوانی صاحب نے کبھی بھی اپنے لیے منڈیٹ نہیں مانگا لیکن آج جو ہے عبضلوانی صاحب کو پی ڈی پی نے کہا کہ آپ ہمیں ریپریزنٹ کر لیجے جبکہ پی ڈی پی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نورت میں آلموسٹ ڈاؤن فال ہے عبضل صاحب اس ساری جرنے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے بیس سال ہو گئے اس پارٹی میں اور اس میں بڑی اوتار چڑھا بھی آگے بیش میں کچھ لوگ آئے کچھ گئے اور میں اپنی جگہ پر ہوں میں نے بہت خدمت کی اس پارٹی کی اور اس لئے مجھے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا ٹائم اس پارٹی میں نکل کیا ہے اور آپ نے کبھی اس پارٹی کو نہیں چھوڑا ہے کیونکہ مجھے پسند آئی یہ پارٹی اب آپ سوچیں گے اس پارٹی میں کیوں آئے آپ دوسری پارٹی چم چوش نہیں کرتے ہیں ملکل آپ کو یاد ہوگا جب دوہزار دو میں ہماری سرکار یہاں پڑی مفتیمان سید صاحب یہاں کے وزیرالہ بن گئے ہیں تو اس ٹیمز نے کتنا کام کیا یہاں پر اس ٹیمز لوگوں کو ایک بہت بڑی راحت ملی ہے جو کہ یہاں ٹائم سپورچ کو ختم کیا گیا ہے پکڑ دکڑ بہت تھی لوگوں کو راستے میں پکڑ رہتے تھے جیل میں بند کرتے تھے راستے میں چلتے تھے ہماری بچوں کو ورکا اٹھا دے رہے ہیں وہ چیز موتی صاحب نے بند کیا ہے اس کے بعد اور بڑے بڑے کام کیا جیسے آر پار کے راستے نے کھول دیا ٹریٹ کھول دیا ہے اور بڑے بڑے پروجیکٹیں لائے ہیں جمعہ کشمیر کے اندر یہ مجھے پرسند آیا اس چیز کا اس لئے میں نے اس پارٹی کو نہیں چھوڑا میں نے اس کے دامن پرکا رکھا بھی تک میں صرف یہ بھی جانا چاہوں گا کیونکہ عفضل صاحب وہ سیاسی ورکر ہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑے کانٹریکٹر بھی ہیں اس کے باوجود بھی اور بھی پارٹیز جو ہیں وہ تو اکثر بیچ تر ہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہمارے ساتھ جنے پارٹی کو اور بڑھاوا دیں وغیرہ لیکن آپ نے کبھی نہیں چھوڑا ایک تو جو مفت صاحب کے کام تھے پھر اتنا زیادہ ڈاون فال آیا جو ہم دو ہزار اٹھارہ کے بعد دیکھا اس وقت بھی عفضل صاحب ڈٹی رہے جیس میں کوئی شکنی مجھے بہت پارٹی آئی تھی کہ آپ ہمارے پاس آئیے ہمارے پاس جوائن کریں میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں کوئی پارٹی ہے وہ اسکالی پی ٹی پی ہے اور جس کا پارٹی پرزیڈنٹ جو ہماری موتی سائبہ ہے وہ لٹری اس قوم کے لئے تو ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیا جب ایک لیڈیز ہو کر اس قوم کے لئے اتنا لٹری ہے دن رات محنت کری ہے آپ نے دیکھا جب دوزار انیس میں پانچانٹس دوزار انیس میں جب یہاں آٹیکہ تھری سیونٹی کو ختم کیا گیا ہے اس کی بات جتنے بھی لیڈریں سب گھروں میں بیٹھ گیا کس نے اپنی زبان نہیں کھولی ہے لوگوں کے اندر ایک ڈر سے پیدا ہو گیا ہے یہ ایک ہی لیڈی ہے ایک ایرن لیڈی جس کو بولتے ہیں یہ باہر آئی ہے اس نے پورا لڑا ہے سانٹر گورنمنٹ کے ساتھ اس نے بڑے بڑے درنا دیا جا کر دلی میں کسی ہمت نہیں پڑے کی بات کرے کا اس نے جنتر مطر میں درنا دیا اس نے بڑے 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 کس کانسر دیا دلی میں جا کر اس نے لڑا چوک میں پروٹیس کیا ہے اس چیز کا مجھے بڑا احساس ہے اگر اس پارٹی میں میں ہوں ایسے اتنے نیک لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ میں بڑا فقر محسوس کر رہا لیکن پارٹی میں ایسا بھی ہوا کچھ لوگ جو نکلے جب برا وقت تھا لیکن جب اچھا وقت آیا تو واپس آگے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ لوگ کچھ نکلے کچھ ان کو نکالا دیا گیا ہے یہ کچھ سازشت آئی تھی سنٹر سے کہ اس پی ٹیو کو آپ توڑا جائے گا کیونکہ پی ٹیو بھی کہ یہاں کی حقیقت وہ حقیقت بات کرتے ہیں کچھ ہی کیا ہے کہ ہم پی ٹیو کو توڑیں گے ؛ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سار علیڈرگیرئرین visited اس کو غلط علیڈرین دیا جائے یا آپ کو وزیراعڈا بنائیں یا آپ کی سدکار بنائیں نہ تو کوئی سرکار بنائیں نہ تو کوئی Aussا след Feel بخاری صاحب کی بات کر رہے ہیں میمےہے جنرل اس پر puedخاری صاحبی بہت ساروں کو بھی بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگ پر وہ ان کو علیڈرین دیا گئی تھی مگر ہمارو پارٹی نے کبھی علیڈرین نہیں کیوں وہ کھڑی اگر لٹتی ہے وہ لوگوں کے لئے لٹتی ہے آن کے پابلے کے لئے لٹتی ہے جب ہم ترہگام کارنسٹوٹونسی کی بات کرتے ہیں آپ ان کے رہنے والے ہیں آپ کے نظر میں ایسا کیا ہے کہ ترہگام کارنسٹوٹونسی کے لئے اس کے دیولپمنٹ کے لئے جو اب تک نہیں ہوا ہے وہ کرنا چاہیے دیکھنے دیولپمنٹ تو بہت کرنا ہے یہاں پر ایک تو یہ نئی کارنسٹوٹونسی بن گئی ہے دوسرا وہ تھار فنلنگ ایریہ یہاں پر ہے خاصے آپ دیکھیں ہمارے سامنے یہ ایک شمنہ گھر جگہ ہے وہاں پر وہ سٹونکوری تھی تو وہ دس پندرہ سال سے بند پڑی ہے ایک بار ہماری سرکال دوزار چودے میں آئی تھی تو اس نے تھوڑا اس پر آواز اٹھائی تھی اور اس کو کھولنے والے تھے کہ اس کو پھر چالو کریں گے مگر بدقسمیتی یہ ہے کہ آج کے دن آپ دیکھو پوری سٹونکوری بند ہے اگر کسی کو مکان بنانا ہے کوئی پتھر نہیں مل رہا یہاں پر وہاں پر پانچ سال مزدور کام کرے تھے سو دو سو گھاریاں والے کام کرے تھے یہ سب بند کتنے لوگوں کے روزگار چلا جائے یہاں پر ان چیزوں میں کام کرنا ہے یہاں پر بجے آپ دیکھیں یہاں کی روڈ کتنے خراب ہے جو اندر روڈ ہے کتنے خراب ہے یہاں پر ہے پانی پینے کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے یہاں کئی پلے گرانڈ نہیں ہیں یہ سب چیزوں پر اگر کوئی کام کرنے کے لئے تیار ہے وہ ہماری پارٹی ہے میر سیفلا سے میں نے انٹرویو کیا اس کے بعد بشید آر صاحب سے بھی انٹرویو کیا میر سیفلا صاحب نے کہا یہاں پر سکولز بنیں یا جو کچھ بھی ہوا وہ صرف میرے دور اقتدار میں ہوا ایڈوکر بشید صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کے دعویٰ کیا کہ جو کچھ ہوا وہ میں نے ہی کیا یا ہمارے دور میں ہوا دیکھئے سیفلا میر صاحب کیا وہ ہم مانتے ہیں وہ بولتے ہیں ہمارے دور میں ہوا آپ دیکھئے انہیں سار سار جہاں حکومت کی ہے آپ دیکھے انہیں سار سار جہاں کیا کام ہے پھر ہمارا دیکھئے آپ چھ سال کا ہے آپ کو کمپیر کریں تو آپ کو ہماری کام بھی جادہ ملے گا وہ بھی ہے کیا کام ہے پی ڈی پی کے لئے ایسا جب ہم بڑے پروڈیکٹس کے حساب سے دیکھیں پی ڈی پی کے دور میں نہیں آپ لوگوں کا تو کبھی ایم ایل ای تھا بھی نہیں یہاں پہ سٹل کپوڑا کے لئے تو ایسا ج کچھ اتنا بڑے پروڈیکٹ نہیں ہوا دیکھے اگر آپ بات کریں گے کھالی طرقہ مکانوشنسی کپوڑا اس وقت کپوڑا تھی یہاں تو کبھی ہمارے ایم ایل ای رہا نہیں سار سال کے ہسٹری میں آپ کو پتہ ہی ہے کبھی رہا نہیں مگر ایم ایل ای کے بعد بھی جب سرکار ہماری رہی ہے کپوڑا میں ہوسپل ہے کپوڑا میں ہسپٹل ہے کتنا کم ہے اس میں ہم لوگ نے کیا ہے ڈیری کالج دیا ہے لولو بیری ایر ایم ایو ایسان ہم لوگ نے کیا ہے میڈیکل کالجی ہندوارہ میں ہماری سرکار سجاد صاحب دعاواہ کر رہے تھے سجاد صاحب ہماری الانس میں سجاد صاحب ظاہر کہہ covenant نہیں ہے سجاد صاحب کی کہا ان وہ ہماری صلوش میں تھے سجاد صاحب Calendar شخص نے ضروری اور اس ڈالی پی کی بات کر رہے ہیں سجاد صاحب نے صلوش کر رکھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں اللینز بھی تھا جب ہماری سرکار کٹھی بنی ان کے ساتھ میں بن گی ہم نے ایک اجنڈے کے تحت سرکار بنائی آپ کو یاد ہوگا تین مینے لگے ہمارے سرکار بننے کے لئے کہ ہمارے وزیراعلا محمد صحیح صاحب تھے انہیں تین مینے لگائے ایک اجنڈہ تیار کر دیا ایک پروگرام تیار کر دیا کبھی وہ یہ چیز نہیں مان رہے تھے تو ہم نہیں مان رہے ہمیں سرکار چاہیے نہیں جیسے پورڈ پروجیکٹ کی ہم نے بات کی وہ اجنڈے میں پورڈ پروجیکٹ کی بات ہے جو ستر کیا بات کرو تین ستر کا بھی اس اجنڈے میں ہے کہ تین سر کو آپ چھڑیں گے نہیں ہے اس کے بعد یہ جوان ہمارے جیلوں میں تھے ان کو رہا کرنا ہے وہ اس اجنڈے میں تھا بہت ساری نوجون کے اجنس کیا نام ہے ایفائر لگا تھا وہ بھی اس اجنڈے میں تھا اگر ہم نے اس اصولوں پر ہم نے اعلانس کیا تھا ہم نے گلت کوئی نہیں کیا ہے اور جب انہوں نے بولا کہ بھئے جب محبوب محطی صاحبہ نے آپ کو پتا جب وزیراعلا یہ بنی محطی صاحب کے وفات کے بعد تو انہوں نے کیا جائے سی سفیر انہوں نے بند کر دیا ہے انہوں نے کیا نام ہے یہ جوانوں کو چھوڑ دیا جماعت اسلامی کے لوگوں کو ظلم تھا ان کے اوپر اس میں ان کو رہت ملی ہے جاتے بلائیں ہم غلط کسی کو بند نہیں کریں غلط کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے یہ ان کو پاسر نہیں آئے بی جی بے کو بی جی بے نے اپنے ہمارے تواب سلی اور جو تیسو ستٹر دوزار انیس کو ٹوٹا ہے وہ دوزار چودہ کو ٹوٹنا تھا انہوں نے سکا بھی ماتی ہے اس میں کوئی ہم نے غلط نہیں کیا ہے میں اور ایک بات بھی جاننا چاہوں گا حالانکہ مجھے پولٹیکس میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مجھے تھا پروفائلنگ کریں گے لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے دونوں کے ساتھ کام کیا ہے مفت صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے اور محبا جی کے ساتھ بھی کام کیا ہے کیونکہ مفت صاحب کے بارے میں جو میں نے سنا ہے اس نے کہا وہ یہ کہ جو بھی ان کے قریبی لوگ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مفت صاحب کام ہوتے ہیں بڑے کام لیکن رہتے تھے شانت رہتے تھے سنتے تھے اس کے برقص محبا جی جو ہے وہ شانت نہیں ہے وہ اگریسی ہو کے کام کرتے ہیں یہ کرنا ہے تو کرنا ہے فرق کام کا اور پیڈی پی کا جو ڈاون فال ہوا اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے دیکھیں جو مفتی صاحب کا کام کا ہے مفتی صاحب ایک بہت قدابار لیٹر تھے وہ سنڈر میں پورج منشی پر رہے ہیں ہوم منشی پر رہے ہیں یہاں دو بات یہاں وزیرالہ بھی رہے ہیں ان کا قد بہت اونچا تھا تو وہ ہندوستان کی ہر بات کو سمجھتے تھے اس لئے ان کے ٹیم پر ہمیں کوئی پریشنی نہیں ہوئی لیکن جب محبوز جی آئی وزیرالہ آگئی ہے تو یہاں کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں اوپر بیجوی سرکار تھی دہلی میں انہوں نے یہاں پر تھوڑا ظلم شروع کیا ہے تو اس ٹیم تھوڑا تیچی زبان کی ضرورت تھی جو محبوز جی نے استعمال کیا ہے اس میں وہ نہیں تھا وہ یہی زبان اس لئے ہمیں لگ رہا ہے باہر کے محبوز مفتی جو ہیں وہ اگریسیو ہیں اس لئے لگ رہا ہے کہ ان کی جو بیان بازیں ہیں وہ اگریشن میں تھا ان کے خلاف نہیں وہ ٹھیک ہے مگر کیا ہے جب آپ یہاں کے حالات دیکھیں گے کسی آدمی کو بھی گصہ آ جائے گا جب جوانو کو راست میں پگڑ کر بند کریں گے کیا وہ ایک لیڈر کی حساس کی ہے وہ نہیں بول سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا ایک دن کہنا ہمیں یہاں سے پھروٹ گئے تھے سیپ جا رہے تھے دہلے جا رہے تھے بیج دن میں نے روڈ بھلا کر دیا نیشل ہائیوے کو اس کے بعد محبوز جی نے پروٹسٹ کیا سرنگر میں لاتو کے اندر اور بیج دن کے بعد وہ روڈ کھل گیا ہے اور اس نے قرون روڈ بھی کا نخصان ہوا ہے اس کے بعد وہیں سارے چیزیں ہوئے جس میں محبوز جی نے آواز اٹھائی اور آواز کی ضرورت تھی اور آپ کو یاد ہوگا جب دلی میں اس نے کانفرز دی ہے ایک بار تو اس کو زبردستی گاڑ میں بڑھ کر یہاں بھیجا گیا ہے تو آپ بتے بعد کس لیڈر نے آواز اٹھائی ہے کس نے پروٹسٹ کیا یہاں پر ابھی فارق صاحب بات کریں بار بار ہم تھی ستر کو واپس رہیں گے جب ستر ستر ٹوٹ گیا تب اس نے کوئی بات نہیں بتایا اس نے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی آج شرم آتی ہے کہ وہ آواز چھوڑا رہے ہیں کہ ہم کھین ستر کو واپس لیں گی کل آپ نے خود دیکھا آپ نے عمر صاحب ٹوپی اٹھا رہتے ہیں لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے اتنا بے بس ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میں ہروں گا کہ مجھے لوگوں کے اعتماد نہیں ہیں اب وہ ٹوپیوں پھیلا رہے ہیں لوگوں کے سامنے وزیر آلہ رہا ہے عمر صاحب اب وہ کل اس نے وہاں جا کے اپنی ٹوپیوں کے سامنے رکھا ہے اتنا بے بس ہو چکے ہیں اتنا کمزور ہو گیا وہ کہ اس کو پتہ ہے کہ میں ہر ہوں گا میری جماعت ہری کی اور اس نے دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ نورت برمال سیٹ پر وہ لڑ رہا تھا کتی بوری ہر ہو گی آپ لوگ کی کیا حالت ہوئی نہیں کہ یہ ہمارا الگ چیز تھا سر میں بتاؤں اس میں کوئی شک نہیں میں آپ سے صرف بحیث ہے تھی اس لئے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کینڈیٹ ہیں یا سینڈر کیونکہ آپ ڈسٹک پریزیڈڈ بھی رہ چکے ہیں آپ لوگوں کی جس طرح کی حالت ہوئی نیٹسل کانفرنس کی جو ہوئی تو ہوئی وہ تو عمر صاحب آر گئے پھر بھی تین لاکھ ووٹ لے گئے آپ میری بات سکنیے جو ہمارا ووٹ یہ ایک جذباتی ووٹ ہے اس میں یوز گیا دینوال ہے یوز نے ایک دن الگ فیصل لیا ہے بھائی ہم ہیجین نرسی صاحب کو اس بار ہم فیصل کرتے ہیں وہ سب ہمارا ووٹ ہے وہ چار لاکھ ووٹ ہے وہ پی ٹی پی کے ووٹ ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں اگر ہیجین نرسی صاحب گناہ نہیں آتا ہے 2019 بھی تو آپ لوگ ہار گئے نا مان لیجے کہ وہ پی ٹی پی کا ووٹ ہے 2019 بھی تو ہار گئے نا 2019 بھی تو ہار گئے نا 2019 بھی ہار گئے ہیں کہ بی جی پی نے ہمارے پارٹی کو دوڑ دیا ہے ہمارے پیچھے لگ گئی ہے اندھیا بڑے پیسے خرچ کی ہیں اب جو جماعتیں یہاں آرہی ہیں جو سنٹر سے سپونسور کیا بی جی پین نے ان کے پاس پیسہ بہت ہے پانی کی طرف پیسائیں پھینک رہے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس کھائید لوگوں کو اعتماد ہے لوگ ہم کو چاہتے ہیں ہماری پارٹی کو چاہتے ہیں ہماری پرورگام کو چاہتے ہیں ہمارے جو مینیفیسٹر اس کو چاہتے ہیں لوگ اس لئے ہمیں لوگ ڈالیں گے یہ لوگ پیسہ خرچ گئے ہیں یہ پیسے خرچ گئے ہیں یہ قرآن شریف دکیس کو ہاتھ میں دے دیں اس سے لوگ نہیں ملیں گے آپ بہت سے دیسٹک پریزیدنٹ بھی یہاں پر رہت چکے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کس طرح سے پی ڈی پی کو نورت میں اور خاص طور سے پپڑا میں دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ریوائی ہو سکتا ہے جیتار تو الگ بات ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ریوائی ہو سکتا ہے یہ ریوائی تو بہت دور ہے میں آپ کو ہنڈرڈ پٹسن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آنے والا جو وقت ہے اس الیکشن میں اس میں ہماری جیت ہوگی اور سب سے زیادہ مجھاٹی ہم لے ریگے جو میں نے رجحان دیکھا لوگوں کو چاہے ساؤت میں چاہے سنٹر میں چاہے نورت میں اب لوگوں کو پوری اچھی طرح سمجھا ہے کہ یہاں کون سی بارٹی ہے جو لوگ کی بات کرتی ہے خصر یوت کی یوت کی یہاں کوئی نہیں بات کرتا ہم کرتے ہیں کھالی اولڈ ایج والوں کی بات ہم کرتے ہیں ہم نے بار بار بولتا ہے جو اولڈ ایج والے یہاں پر ان کو تھوڑا سا دو تین ہزا کسان ملتا ہے اس کے پیچروں کو دس چکر کرنے پڑتے ہیں وہ پیس ان کو اس میں لگ جاتے ہیں ہم لڑ رہے ہیں ان کے لئے ان کو اچھا ملان چاہے اور فیسیلٹی ملان چاہے ہم چاہتے ہیں ہسپتال آئی ان کو اپریڈ کیا جائے ہم چاہتے ہیں سکول ہے مرون ان میں سٹاپ نہیں ہے اس لئے ہم لڑ رہے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں بھائی اس کے لئے کون بات کرتا ہے کے لئے ابزل صاحب کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دلیں تھانکی فران صاحب میں آپ کا فتشکر قدارنا آخنا چرد سمجھ دیا شکریہ شکریہ شکریہ